بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم الجابر چینل کے تمام ساتھیوں کو کچھ آمدید کہتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حدیث مبارکہ میں سے ایک ایسا واجہ بتائیں گے جس سے ثابت ہوتا ہے کیا ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان جن ہوتا ہے اس سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ گھنٹی کے پٹن کو بھی دبا دیں شکریہ تو جی دوستو مسلم شریف اور حدیث کی دوسری کتابوں میں حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے رات میں تشریف لے گئے پس مجھ کو غیرت آئی اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ پھر تشریف لے آئے اور میرا حال دیکھ کر فرمایا کیا تجھ کو غیرت آ رہی ہے میں نے کہا آپ جیسی حسی پر غیرت کیوں نہ کروں آپ نے فرمایا کہ یہ تیرے شیطان کا اثر ہے میں نے کہا کیا میرے ساتھ شیطان رہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہر آدمی کے ساتھ شیطان رہتا ہے میں نے پوچھا کیا آپ کے ساتھ بھی رہتا ہے آپ نے فرمایا ہاں مگر وہ میرا تابدار بن کر رہتا ہے اور اسی طرح ایک اور روایت میں کہ میرا شیطان مسلمان ہو گیا ہے اور ایک اور روایت میں بین ہی یہی عنوان ہے مگر اس میں ایک فرشتے کا بھی ذکر ہے جو انسان کو خیر پر عبارتا رہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جن مسلمان ہو گیا تھا اس کو حافظ ابو نعیم نے اپنی کتاب دلائل میں حضرت ابن عمر سے روایت کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو حضرت آدم علیہ السلام پر دو چیزوں میں فضیلت ہے اول یہ کہ میرا شیطان کافر تھا وہ مسلمان ہو گیا دوسرا یہ کہ میرے اہل میرے معامن ہیں حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام کے ان کا شیطان کافر تھا اور ان کی بیوی نے ان کو غلطی پر اکسایا تھا جو جنہ سے نکلنے کا سبب بنا امام تحاوی نے اپنی کتاب مشکل الاسار میں اس روایت کو چند ترک سے بیان کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ان سب روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں امام انسانوں کی طرح ہی ہیں مگر خطاہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے شر سے محفوظ فرما دیا اور وہ آپ کا مطیب بن گیا واللہ عالم اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو ان کے شر سے محفوظ فرمائے اور قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا بنائے آمین تمہ آمین شکریہ موسیقی موسیقی